موسیقی 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 اور اس نے کہا میں نے بنانا ہے اس نے بنا دیا آج کا جو پروگرام ہے بڑا سادہ پروگرام ہے مچھر ہے کیڑا ہے اور کیڑا کس کو ہم کہتے ہیں جس کے جسم کے تین حصے ہوں چار پار ہوں چھے ٹانگے ہوں باقی چیزوں میں میں نہیں جاتا یہ اب تو موقع آیا کہ ڈینگی میں لوگ مبتلا ہوئے اور ہسپتالوں میں پہنچے اور لائنیں لگ گئیں اور وزیراعلا صاحب کی مہربانی کے وہ باگیس کام کے لیے سیاسی لوگوں کو جتنا دچکہ جتنا مطلب پرابلم یا جتنی بدنامی ان کی اب ہوئی ہے یہ پیورلی پرابلم جو تھا یہ میننجمنٹ کا مسئلہ تھا میں کیسے کہتا ہوں یہ آپ ویب سائٹ پر وزٹ کریں یہ ایک مچھر ہوتا ہے کہیں اے ای ڈی ای ایس ہے یہ ایک مچھر کی قسم ہے اور یہ مچھر جب کاٹتا ہے اس سے جو وائرس پھیلتا ہے ہم اس کو ڈی ای این جی یو ای ڈینگی وائرس کے نام سے یاد کرتے ہیں بخار کے اور اس کا ویب سائٹ پر ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے مچھر چودہ پندرہ دن کے لیے یہ زندہ رہتا ہے انڈے دیتا ہے اور ایک ایک مادہ سو سو انڈا دے دیتی ہے آج تو آپ کو ستمبر میں آ کے پتا لگا ڈینگی آ گیا یہ مچھر تو آپ کا مئی کے آخر میں یا جون میں آ گیا تھا جب بارہ شروع ہوئی موسم میں نمی آئی ٹیمپریچر تھوڑا سا فیوریبل ہوا تو مچھر آ گیا تھا کیا جواب دیں گے تو آپ کہہ رہے شدت اس لیے اختیار کیے ڈینگی نے کیونکہ اس نے کس کو کنٹرول نہیں کیا اچھا کیا جواب دیں گے سیکریٹری اگری کلچر جی کیپٹن عارف ندیم صاحب جی ان کے پاس ایک ڈیریکٹو ریٹ جنرل ہے جی جی ڈیٹ ایز کارڈ پیسٹ وارننگ اینڈ کوالیٹی کنٹرول کے پیسٹ کی وارننگ دینا اگرچہ فصلات کے لیے پرائمیرل ہی ہے اور دوسرا ہے کوالیٹی کنٹرول اس کو جو مارنے والے زہر ہے ان کی کوالیٹی کو مینٹین رکھنا کیا اس محکمے کو پتا تھا ڈنگی کا میں کہتا ہوں کہ اس محکمے کو تب پتا چلے گا جب اگر سیکریٹری صاحب چاہیں گے تو دوسری بات سیکریٹری زراعت کے بعد باب جی سو رہے ہیں یعنی کہ دوسری بات پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کیا کیا پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے جن کا پرائمیرلی کام ہی ہے تیسری بات سیکریٹری ہیلتھ اس وقت بات کی جب ہاتھوں میں لوگ بلکہ اپنے ہاتھوں سے ہم اپنے بھائیوں کو بیٹیوں کو عزیزوں کو کبر میں اتار رہے تھے چوتھی بات بڑا کوئی مسلمان بنے اور یہ اسلام نہیں ہے کہ مو کعبے کی طرف مول لیا کہ میں مسلمان ہو گیا میں نے اسلام کر دیا ڈی جی ایل ڈی ہے جو آپ دیں گے یہ میرے پاس واسا کا بل ہے اس مہینے ہر جو دو مہینے کے بعد یہ بلاتا ہے تین ساڑھے تین سو چار سو رپیہ لگا ہوتا ہے اور یہ کیا ہے that is sanitation fees other than the drainage fees sanitation fees اگر لاہوریوں سے دو مہینے کے تین سو چار سو رپیہ لی جاتی ہے یہ سالانہ ایک عرب رپیہ بنتا ہے کیا اس ایک عرب رپیہ کے جو سینیٹری والے بندے رکھے گئے صفائی کے لیے وہ سڑکوں کی مختلف جگہوں کی صفائی کر رہے ہیں یا ایک ایک افسر کے گھر دسدار وہ صفائی کرنے والے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں یہ ممبا جب بنا یہ آج مچھر نے کاتا مچھر نے پہلے انڈا دیا انڈے سے بچہ نکلا لاروہ پیوپا بنا اڈلٹ بنا اڈلٹ کے بعد وہ آیا اس نے کسی کو کاتا اور یہ بات چلی کہا تھا جب یہ مرحلہ جا رہا تھا پچھلا ایک مہینے کا اور مجھے اللہ پاک ماف کرے میں کسی کے پرسنل خلاف نہیں ہوں لیکن اگر ڈی پیو سے آلکوٹ چوہان صاحب کو اس لیے سزا معزز کو اٹھ دے دیتی ہے کہ تم نے براہ راستوں نہیں مارا بٹ یو ور کاز آف دیٹ اس میں رستے میں بنے تو کیا یہ چار بندے سیکریٹری ہیلتھ سیکریٹری اگری کلچر یہ پبلک ہیلتھ انجینک ڈبارٹمنٹ کیا یہ ستر اسی لوگوں کی جان جانے کا باعث نہیں بنے اور ڈی جی آل ڈی ہے یہ چار بندوں کو پکڑ لیں ای سی ایل میں ان کو ڈال لیں یہ بھاگ جائیں گے ان پہ دفعہ تین سو دو لگے گی ٹیکس پیئر جب ٹیکس دیتا ہے سینیٹری والا جب سینیٹری دیتا ہے جب یہ مچھر پھیل کے لوگوں کو قبروں میں اتار رہا ہے تو ٹیکس پیئر سوچ سکتا ہے کہ میں ٹیکس کس لیے دے رہا ہوں آگاہی کہاں ہے لہٰذا بابو اکلے کل بابو کی انگریزی اصل میں بابو کو پتلا پر انہیں پوچھا تو کیا کہتے ہیں کہ مچھر کو ہماری انگریزی کی سمجھ نہیں آئی جب تک انگریزی کے سہارے پر ان کرسیوں کو اکوپائی کیے رکھیں گے آج وقت آ گیا ہے کوئی ٹیکنیکل بندہ یہاں ہوتا وہ فوراں کہتا ایک بابو چھے مہینے پہلے اس نے ڈاکٹروں کا مسئلہ کھڑا کیا وزیر اعلیٰ کو سبکی ہوئی اس کو پرے کیا دوسرا بابو آ گیا اس نے اتنی تصاحل دکھایا اتنی سستی دکھائی آج وزیر اعلیٰ پولٹیکل لوگوں کو آج جو پریشنی ہے ایمانداری کی بات ہے اگر ان کے بابووں کا وین ہوتا حکومت کو کبھی پریشن نہیں ہوتی ہم نے ایک مہینہ پہلے ڈیلٹا میتھرین یا پر میتھرین ہزاروں لیٹر یا ہزاروں کلوگرام ملک میں موجود تھی اور وہ اس کو مار سکتی تھی ان مچھروں کو برمقت کنٹرول کرتے آج یہ مسئبت کبھی بھی لات تو یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ان ساری باتوں سے آگاہی وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو نہیں ہیں دیکھیں وزیر اعلیٰ کو کیوں نہیں ہے چند در پہلے مجھے پتا چلا حکومت بابووں پہ چل رہی ہے نا حکومت بابووں پہ چل رہی ہے اور بابو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو میں بتاؤں وہ تو ٹھیک ہے میرے بعد جو بات ہے نا وہ بات ہی نہیں ہے یا اکلے کل تو میں ہوں لیکن اب سپیشلائزیشن کا مہر دور ہے اب آپ کو ٹیکنو کریٹس پہ ڈیپینڈ اب کیا کیا بابو نے اسی نئے سیکٹی اگری کلچر نے اب تمام انٹر بانو جسٹ کٹے کر لیے آئی ڈی جی رسرچ بھی آنا اور میں آیا ہوئے جو مسئلہ آج کر رہے ہو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کرتے کچھ نہیں آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے نیپا کیا ہم نے فلان کیا اس لیے کہ ہم اڈوانس پلیننگ کرتے ہیں اگر پلیننگ ہوتی تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے محکمہ موجود ہے مگر مزرمانہ غفلت کے باعث آج سو مزرمانہ کہ میں تو کہتا ہوں جن بندوں کو قبر میں اتارا ہے ایک کمیشن بنے چیف سیکٹری پنجاب سنا ہے ایماندر آدمی ہے خوشا صاحب وہ جو چیف سیکٹری ہیں ان کی سربراہی میں کمیشن بنجے جج صاحب ہے آئی کورٹ کے کوئی ان کی سربراہی میں بنجے یا ان بابوں میں مطلب میرے کو رشتہ دار نہیں ہے عرفان علاہی ہوں یا عرفان علی ہوں یا نجم سعید ہوں there are certain people جو پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں کسی کی سربراہی میں یہ ایک بنایا جائے کمیشن ایمانداری سے اس کی سٹیڈی کی جائے یہ چار بندے کلپرٹ نکلیں گے اور ان کو بھاگنے نہ دیا جائے جی اچھا مجھے یہ بتا دیجئے اب اب اگلے دس سال کا تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ پھر بھی ڈنگی کا مچھر ہمارے ساتھ ہی رہے گا اب اس کے صدب آپ کیلئے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے دیکھیں مہر جب تک موسم ایسا رہے گا مچھر بھی اللہ کی ایک مخلوق میں نے تو کہا نا نمرود کو اللہ نے حکم دیا مچھر کو جا کے مار دو اور اس کے کٹا مر گیا لہٰذا ہم اب اس سے پناہ چاہتے ہوئے اس کو کنٹرول کرنے کی تدبیر کریں گے جو دس سال آ رہے ہیں گلوبل وارمنگ ہے تو جو سیچیوشن جا رہی ہے ہمیں بار وقت پیسٹ سکوٹنگ کرنا ہے ان کا سپرے کرنا ہے ڈیلٹا میتھرین کا کر لیں پیر میتھرین کا کر لیں اوریگا کمپنی ہے علی اکبر کمپنی ہے فور بی کمپنی ہے ویلکان کمپنی ہے وہ مفت دوائیاں لے رہے ہیں کہ غریب لوگ جو ہے اس بیماری سے بچیں کتنے افسوس کا مقام ہے کہ کمپنی علی اکبر وساد اکبر صاحب نے وہ مطلب یہ کہ چار ہزار لٹر یا کلو گرام دوائی مفت دی غریب علاقوں میں جا کے سپرے کرو مطلب دینے والا خیرات موجود ہے اور جو بچارہ غریب مر رہا ہے صرف سپرے کر کے مچھر کو کنٹرول کے جاتا آج قوم اس مصیبت میں نہ پڑت بہت بہت شکریہ آپ کا ابراہیم مغل صاحب اگویدار شہری ہمیشہ ریسرچ کے ساتھ آتے ہیں اور آج بھی چونکہ دینے والی کچھ فیکٹس اور فگرز اور حقائق ہمارے سامنے رکھے سانیٹیشن فی میں جو ایک عرب سے زائد سالانہ ہم لوگ دیتے ہیں وہ کہاں گیا پبلک ہیلتھ انجینئرنگ پہ سوال اٹھایا ہے سیکرٹری ہیلتھ پہ سوال اٹھایا ہے کیپٹن آرکھ ندیم پہ سوال اٹھایا ہے اور اس میں حکمہ کا بھی بتایا ہے جس کا کام ہی یہ تھا کہ پہلے سے ہی صدباب کرے پہلے سے ہی کام کرے اور ڈینگی مچھر کو پہلے ہی ختم کر دے اسی کے ساتھ ساتھ چھوڑے سے وقفے میں جائیں گے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بات کریں گے سیاستدانوں کے کردار کی میڈیا کی ٹریٹمنٹ کی اور مائک ملن اور کیانی صاحب کی ہمارے ساتھ رہیے گا جموریت نے پاکستان کے عوام کو کیا دیا ذلت اور نصوائی کے علامہ کیا دیا اور میں آج پکر مند رہتا ہوں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ناظرین شام ساتھ بجے سے لے کر رات کے بارہ بجے تک ہمارے ٹیلیویزن شوز میں یا تو سیاستدان ایک دوسرے سے تو تو تقرار کرتے نظر آتے ہیں ہمیں یا پھر گفتنی نشستوں یعنی کہ ٹاک شوز کے میزبانوں کے ہاتھوں سیاستدان ماظرت کے ساتھ اپنی درگت بنوا رہے ہوتے ہیں کیونکہ میڈیا کے پاس سیاستدان کے علاوہ اور کوئی ایسی جنس دستیاب نہیں یہ ذرف سیاستدان کا ہی ہے کہ وہ روز ان کی لگائی گئی عدالتوں میں پیش بھی ہو طلب کیے گا اس حوالات کا ہس کر جواب بھی دے اور اگلے روز پھر اپنی حتک کروانے کے لیے حاضر بھی ہو جائے ونہ آپ خود سوچیا آپ نے کتنے ٹاک شوز میں ابھی تک دیگر ریاستی عدداروں کی باسپورٹس ہوتے دیکھی ہے کہ شاید یہ تناسب ایک فیصد بھی نہیں ہوگا کیا آپ نے کسی تاجر کو وہ سیاستدان کی طرح کسی بھی ٹاک شو میں اس سوال پر رسوہ ہوتے دیکھا ہے کہ وہ ٹاکس چوری آخر کیوں کرتا ہے کیا کسی حاضر سروس نہ سہی کسی سابق جج یا جرنیل کو اس کی کسی ماضی کی غلطی یا کسی بھی پروپٹی کے اوپر یا بے مانی کے اوپر کسی ٹیلیویجن مذاکرے کے میزبان کے کٹہرے میں کھڑا پایا ہے آپ نے شاید نہیں تین چار سال کے اس روزانہ کے عمل کا نتیجہ کچھ یوں نکلا ہے کہ ٹاک شوز کے میزبانوں کی وجہ سے سیاستدان عملون پھیرایا جا چکا ہے سوال کرنا لوگوں تک یہ اطلاع پہنچانا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کے منتخب نمائندے کیا کر رہے ہیں بلا شعبہ میڈیا کا کام ہے لیکن یہ کام بھی میڈیا کے سوا اور کسی کا نہیں کہ وہ عوام کو یہ بتائے کہ ان کی تنخوادار اور ان کی خدمت پر معمور سروس آف پاکستان کے عراقین جو ہیں اس طلح حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ پاکستان کا میڈیا مجموعی طور پر اس پہلو میں کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ صحافت کے اس میدان میں بہت سے انسپوکن بھی اور بظاہر جو دکھتے بھی نہیں ہیں بہت سے پریشرز ہوتے ہیں سو آسان حدف سیاستدان ہے دنیا بھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے لیکن ایک ڈفرنس ضرور ہے دنیا میں ناظرین ایک ناکام سیاستدان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اگلے سیاستدان کو عوام کی خدمت کا موقع دیا جائے ہم جس طرح کا پاس جس طرح کا ماضی اور سیاسی و معاشرتی روئیوں کی تاریخ رکھتے ہیں وہاں اس کا مطلب یہ نہیں لیا جاتا یہاں منتخب ناکام حکومت پر تنقید کا مطلب لیا یہ جاتا ہے کہ جمہوری حکومت کی جگہ پر کسی غیر منتخب حکومت کا قبضہ ہم نے جس طرز کی صحافت اپنا رکھی ہے وہ صحافت کرتے وقت ہم بس یہی حقیقت فراموش کر بیٹھتے ہیں شاید ہماری اسی طرز صحافت کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ کور کمانڈرز کے اجلاس میں سیاسی قیادت کی ناکامی کو جواز بنا کر چیف عوامی سٹاپ کو اقتدار سمالنے کا مشورہ دیا جاتا ہے اور یہ خبر سامنے آنے کے بعد چیف جسٹس پاکستان کو باور کرانا پڑتا ہے کہ تمام اداروں کو اپنی اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا اس میں بھی ہماری صحافت اور ٹاک شوز کا بڑا عمل دخل ہے کہ کراچی کے چیدہ چیدہ تاجروں کو سیول حکومت سے مایوس ہو کر چیف عوامی سٹاپ سے ملاقات کرنی پڑتی ہے اور چیف عوامی سٹاپ کو ان تاجروں کو باد لینا خواستہ وہ وہ یقین دہانیاں کرانا پڑتی ہیں کہ جن کے وہ آئین اور قانون کے مطابق مجاز بھی نہیں اب حالات کی ایک اور صورت کا جائزہ لیتے ہیں ناظرین امریکہ کی کاؤنسل آن فورن ریلیشنز اور آسپن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کی ایک مشترکہ رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اندرونی انتشار کا شکار ہے ایسی صورت میں اس کے حصے بخرے ہونے کا خطرہ ہے اور پاکستان کے ٹوٹنے کی صورت میں اس کے ایٹمی احساسوں کا تحفظ مسئلہ بن سکتا ہے اس رپورٹ میں امریکہ سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان ایٹمی احساسوں کے تحفظ کے لیے ٹیکنیکل معاونت جو ہے اس کو جاری رکھے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی کسی دوسرے ملک منتقلی بھی روکے دوسری طرف ہم کیا دیکھ رہے ہیں دوسری طرف امریکہ ہاتھ دھو کر پاکستان کے پیچھے پڑا نظر آ رہا ہے کہ اس کے افغانستان میں پوری طرح متحرک حکانی نیٹورک کے ساتھ رابطے ہیں امریکہ کا شدید دباؤ ہے کہ حکانی نیٹورک کی جنوبی وزیرستان میں موجودگی اور پناہ گاہیں جو ہیں وہ ختم کی جائیں پاکستان اس حوالے سے آپریشن کرے کوئی ایکشن کرے حالانکہ جو سپین میں چیف عوامی سٹاف جب گئے تھے ہمیں خبریں بھی ملیں اور یہاں بھی وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی نے دو ٹوک الفاظ میں باور کروایا ہے امریکہ کو کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور قومی مفات کو مد نظر رکھتے ہوئے پیس لے کرے گا لیکن اس کے باوجود وزیر خارجہ ہنہ روانی خر کو امریکہ میں دباؤ کا سامنا جاری رہا جنرل پاشا کچھ ہی گھنٹوں کے لیے امریکہ گئے اور لیون پنیٹا اور ڈیویڈ پیٹریے سے ملاقات کر کے آئے اور اس کے باوجود پاکستان پر جو دباؤ ہے وہ بڑھتا ہی چلا گیا حالانکہ آج بھی تازہ ترین خبریں ہمیں ملی مائک ملن صاحب نے کہا حکانی نیٹورک آئی ایس آئی کا خفیہ ہاتھ ہے اور کابل حملے میں آئی ایس آئی نے مدد کی ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے تھوڑی دیر میں آپ کو دکھائیں گے مائک ملن کے یہی بیانات ناظرین آگے چلتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ ان حالات میں پاکستان کی سلامتی کی زامن پاک پوج ہی ہے یقیناً وہ پاک پوج جو اپنی آئینی اور پیش آورانہ ذمہ داریوں پر پوری طرح کاربند ہو کہ جس کے پیچھے منتخب سیاسی قوت کی شکل میں ایک پوری قوم کھڑی ہو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کی کل کی جو ایک باننگ آپ جسے کہہ لیجئے یا کل کی جو انہیں ابزویشن دی ہے اس پر غور کیا جائے کہ سب اپنی اپنی حدود میں رہیں حکومت ایک سیاستدان سے لے کر دوسرے کسی بھی سیاستی گروہ کو دنیا یہ دینا جو ہے وہ یہ عوام کا حق ہے لیکن اس کے پاس یہ حکومت رہے کب تک رہے اس کا فیصلہ بھی عوام کے پاس ہی ہونا چاہیے میڈیا کا کام ہے سوال اٹھانا تو پھر وہ بلا تفریق ہر ذمہ دار کے سامنے ہوں ہمیں اٹھانا چاہیے بس سیاستدان کو ہی ملون نہیں ٹھہرانا چاہیے کیونکہ یہاں ناکام سیاستدان کا مطلب ناکام جمہوریت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور آج اسی پر بات ہوگی اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں میڈیا کے کردار پہ پوچ کے کردار پہ عدلیہ کے کردار پہ اور سیاستدانوں کے ساڑھے تین سال کی پرفارمنس پہ چھوڑا سا وقت پھا لیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا واپس آنے کا شکریہ آپ کو تازہ ترین خبر دیتے چلیں ایران کے احمد نجاد نے یہ کہا ہے کہ امریکہ نے نائن الیون امریکہ کا نائن الیون مشکوک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اسی کو جواز بنا کے افغانستان اور عراق پر حملے کیے اب یہ آگے کہ شاید دس سال بعد شاید کوئی غیرت مند پاکستانی صدر بھی کھڑے ہو کے بولے کہ شاید کوئی ایسے واقعات جو اس خطے میں آج رونما ہو رہے ہیں ان کو جواز بنا کے خدا نہ خواستہ بہت کچھ کیا گیا جو ہم کوشش کر رہے ہیں آج اس کے اوپر گفت و شنید کریں گے کہ جو نہ کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے میڈلیز کا نقشہ بھی تبدیل ہو رہا ہے اور کل اوباما نے بھی یونائٹی نیشنز میں باق کرتے ہوئے اسرائیل کی حامی بھی بھری ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پورا نقشہ اس خطے کا بدلے گا کس طرح بدلے گا ہم دیکھتے رہیں گے مگر سب سے پہلے میں تعرف کروا ہوں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما مہری ننور راجہ صاحبہ ہمارے ساتھ آج رہا سٹوڈیوز میں ہی موجود ہیں سینئر تجزیانگار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ آج پشاور سے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں اکبال زفر جھگرا صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما آپ سب کا بہت بہت شکریہ بخاری صاحب آپی سے آغاز کرتی ہوں یہ جو آج شام سے انٹرنیشنل بیانات جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں مجھے تو اس بات پر بہت حیرت ہے مہر کہ جو کچھ لیون پناٹا اور مائک مولن نے کہا اس کے بعد یہاں پر ایمرجنسی سیشن کیوں نہیں ہو رہا کیابنٹ کا یہاں پر پاکستان کی فوجی قیادت جو ہے وہ ایمرجنسی سیشن میں کیوں نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ برائے راست الیگیشن ہے اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ ہوتل کا بلاسٹ اور جو ربانی کی جو اسیسینیشن ہے اور جو امریکن امیسی پر اٹیک ہوا اور جو عصاف کے ایڈکورٹر پر اٹیک ہوا وہ آئی ایس آئی نے کروایا ہے بلکل پوائنٹڈ ہے کوئی الوجن نہیں ہے اس کے بارے میں ہماری طرف سے کوئی ریزسٹنس کیوں نہیں نظر آ رہی ہے ہماری تیمینہ جنجوہ صاحبہ کھڑیوی بیانات پر بیانات دے رہی ہیں اس کے باوجود ساتھ یہ کہا کہ ہم ڈریکٹ سٹرائک کریں گے یو گیٹ ہکانی اور وی بل گیٹ یہ بلکل اعلان جنگ ہے یہ بلکل اس کو کسی صورت میں کوئی زی شعور آدمی انڈرمائن نہیں کر سکتا مجھے افسوس یہ ہے کہ اس وقت بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کی فضولیات میں پڑے رہے ہیں امریکہ نے جو کچھ کبھی کہا ہے وہ اس نے کر کے دکھایا ہے پاکستان پر حملہ پہلی دفعہ نہیں ہونے والا پاکستان پر حملے چار سال سے ہو رہے ہیں ڈرون اٹیکس انفرنجمنٹ آف پاکستانس ٹیریٹوریل انٹیگریٹی نیٹو کے ہیلیکاپٹرز آتے ہیں لینڈ ٹروپ زبین پر آکے کاروائی کر کے چلے جاتے ہیں پانچ پانچ چھے سو کے بندے وہاں کی نیٹو کی فورسز کے بیریٹس کروز کر کے پاکستان کی مسلحہ افواج پہ حملے کرتے ہیں اپٹ آباد آپ کے سامنے ہیں کیا انتظار کر رہے ہیں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی جو حوالہ آپ نے اپنے گفتگو میں دیا ایرانیان صدر کا جو آپ نے کہا دس سال بعد کوئی باغیرت صدر میں کہتے ہیں اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی ان ریٹروسپیکٹ دیکھ کے ایسا کوئی ہمیں موقع ملے کے یہ اوباما ریڈ کہہ لو یہ کچھ اور کہہ لو کہ یہ جواز بنا کے ہم حملہ کیا گیا کیونکہ ہر دستاویز ہمیں ادھر ہی کا اشارہ دے رہی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے آج شام کو ان دو بندوں کی زبان سے سنا ہے جی اس سے پہلے میں آگے جاؤں مجھے بس یہ بتا دیئے ادھر کیا کوئی جمہوری ادارہ ایسا پاکستان میں موجود نہیں اتنا اہل نہیں ہے کہ سفارتی حملے کا جواب دے سکے دیکھئے جہاں تک ہماری حکومت کا تعلق ہے دو حوالے بھی ہمیں امریکہ سے ہی ملتے ہیں کہ جناب صدر نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ اٹیک اٹیک کرتے رہیں کلیٹرل ڈیمیج کتنا ہو رہا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر وزیر آزم صاحب نے کہا کہ آپ درون حملے جاری رکھیں ہم تھوڑا سا پروٹیسٹ کریں گے سبلی میں اور اس کے بعد خاموش ہو جائیں گے تو سیاست دانوں سے تو مجھے کوئی زیادہ توقع میں بہت معافی چاہتا ہوں مجھے تو کوئی توقع نہیں ہے اب رہ گئی آپ کی اسکری لیڈرشپ دیکھئے ایلیگیشن برائے راست آئی ایس آئی پر ہے یا تو موصوف جو ہیں تاجروں سے ملنے کی بجائے اس بات کا جواب دیں آنسر بیک کریں امریکہ کو اور اگر ہم نے کان لپیٹ کے سب کچھ سننا ہے تو وہ عوام جو سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی مسلحہ افواج پاکستان کی محافظ ہیں ہر کڑے وقت میں کھڑی ہوں گی ان سے بھی توقعات ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا اس ملک کا میرین صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا جواب آپ کی حکومت کوئی دینا چاہیے یا جس طرح ذکر کیا موصوف کو دینا چاہیے کیانی صاحب کو آئی ایس پی آر کو دینا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے میں سب سے پہلے تو یہ بتاتی چلوں کہ جیسے کہا کہ ہنگامی اجلاس ہونا چاہیے اور آپ نے بھی اپنے انٹرو میں جس طرح کہا کہ درگت اور کٹہرہ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنی نیگٹیوٹی نہیں ہے اتنی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے ماذرت کے سامنے آپ کی بات سمجھ گئی ہے آپ ہی کی جماعت تھی جو پنجاب اسیمبلی کے اندر نون لی کے ساتھ مل کے اس نے یہ وہ قرارداد لائی تھی میڈیا کے خلاف کہ بس کر دو ہمارا کیا تماشا بنایا ہے میں تو یہ کہا ہے کہ اصل میں تماشا بنایا ہے آپ ہی کا بنایا ہے شاید ہمیں دوسروں سے بھی دوسروں سے بھی سوال اب میری باری ہے اب آپ ذرا تسلی سے تھوڑا سنیں اور تھوڑا برداشت کریں کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ ہم کتنا برداشت کرتے ہیں آج سے میں نے کہا برداشت میں نے کہا آپ نے خود کہا کہ ہم کتنا برداشت کرتے ہیں بات یہ ہے کہ میں کسی کو الزام کی بات نہیں کر رہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نے سب نے مل کے ان چیزوں کو اگر کسی نے بیان اور وہ باہر کی کوئی ایجنسی ہے یا باہر کا کوئی نمائندہ ہے میں کسی کو نہیں جانتی میں یہ جانتی ہوں کہ میں ایک پاکستانی ہوں میرا تعلق پاکستان سے اور پاکستان کے اوپر کسی نے بری نظر ڈالی تو پھر میں اس کی آنکھیں نکالنا نہیں جانتی اور اب میں آپ کو یہ بہت بری نظر ہیں پاکستان پہ پاکستان پہ نظر ڈالنا اور اس کو عمل ملانا کوئی آسان کام نہیں ہے جس 64 پیج رپورٹ کی بات کی ہے اگر ایک دفعہ ہو گیا اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اللہ نہ کرے پاکستان ٹوٹنے کے بعد کی سیچویشن کے اوپر ڈسکشنز کر رہے ہیں بھارت اور امریکہ بات کی بات کر رہے ہیں نا یہ گھتی نظر نہیں ہم نے یہ بلکل ہے تو پھر ہم جانتے بھی ہیں کس کا جواب ہم نے کیسے دینا ہے وہی میں پوچھوں بی بی آپ نے دینا ہے یا آئی ایس بی آر نے دینا ہے کس نے دینا ہے ہم سب پاکستان کا حصہ ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اپنے معاملات کو کس نے کس وقت کہاں جواب دینا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے آپ کو میں حکومت کی بات نہیں کر رہی میں سمجھتی ہوں جیسے آپ میڈیا ہیں میں سیاست سے تعلق رکھتی ہوں کچھ ہیں جو ڈیفرنٹ انسٹیوشن سے تعلق رکھتے ہیں اس وقت اگر باہر کے کسی بھی شخص نے ادارے نے یا کسی ملک نے اس پہ بری نظر ڈالی ہے تو ہم سب ایک ہیں اور اس کا مل کے جواب دیں گے جہاں تک میں آج بات کرنا چاہ رہی کی کیری لگر بل پہ ایک نہیں تھے اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا اس ریڈ میں ایک نہیں تھے کتنی جگہ پہ اور کہاں پہ ایک ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں میں یہ بتا رہی ہوں دو میہ کے ریڈ کے اوپر آپ ایک نہیں تھے صدر صاحب واشنگٹن پوز کو خط لکھ رہے تھے اور آپ کی پوری اسٹیبنشمنٹ بہت فکر مند کی جو ریزولوشن آئی تھی وہ ایک تھی یا دو تھی فکر مند تھی شرمندہ تھی ہماری جو میٹنگز ہوئے ہیں بخاری صاحب آپ بھی موجود تھے آپ ایک بات دیکھئے کہ متفقہ ریزولوشن آئی تھی کیری لگر بل بھی آپ کو یہاں دوگا پولیٹکل لیڈرشپ کا موقف ایک تھا یعنی ان ریزولوشنز کا کیا ہے اس میں دیکھئے بات یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا کریں کیا کریں آپ بتائیے کہ کیا اٹھیں یہاں سے اور جا کے امریکہ پہ اٹیک کر دیں ہم محذب ملک ہیں بات چیت سے نیگوسییشن سے ایک دوسرے کے جو معاملات ہیں تیہ کر کے آگے چلنے والی بات کرتے ہیں اور جہاں تک دیکھئے ویسے اگر یہ بھی ایک اجازت دے دیں میں ایک سے جھگرہ صاحب سے بات کروں میں صرف آخری بات کروں گی کہ دیکھئے واقعی کچھ باتیں ایسی ہیں جو کنسرننگ ہوتی ہیں اور جن کا بروقت جواب دے دینا چاہیے اگر یہ چیز سب اپنے دل میں بلکل پکا یقین رکھیں کہ موجودہ حکومت جو اس وقت تمام مشکلات کو فیس کرتے ہوئے آگے چل رہی ہے کسی بھی ایسی نظر کا ایسے ہاتھ کا ضرور جواب دے گی اور بڑے اچھے طریقے سے دے گی جو اس کی طرف بری طریقے سے دے گی جھگڑہ صاحب اسلام علیکم آپ کی جانے باتی ہوں مجھے بتائیے گا کہ اس کا جواب میرا وہی سوال ہے مجھے ادھر سے جواب نہیں ملا مہرین صاحبہ کہتی ہے سب مل کے دیں گے کون مل کے دے گا جھگڑہ صاحب اور کیا کوئی اتنا دو ٹوک جواب ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح احمد نجات کا سامنے آئے آج شکریہ جی بات یہ ہے کہ with all due respect to مہرین انبر راجہ صاحبہ میں بہت احترام کرتا ہوں ان کا لیکن ایک چیز سے میں اتفاق ان سے یہ نہیں کرتا کہ یہ ہم اس کا جواب دیں گے اور بڑے طریقے سے دیں گے اور کب دیں گے اس سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنا کلیر کٹ میسج آج انہوں نے دیا ہے اور میں بخاری صاحب سے بالکل اس پہ اتفاق رائے رکھتا ہوں کہ جی ہمیں اب مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے ہم کب تک اس انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ وہ ہمیں بار بار مارتے رہیں اور ہم کہیں کہ تو وط مار یہ وہی بات ہے کہ تو وط مار والی گل ہے اور ہم اس کا جواب ابھی تک نہیں دے سکتے تو یہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا بخاری صاحبہ بات یہ ہے کہ میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ بدقسمتی سے بدقسمتی سے میں ان کو آج دو ہزار آٹھ کے اس قراردات پر لے جاتا ہوں جو ہماری جائنٹ پارلیمنٹ سٹنگ نے چودہ نقادی قراردات منظور کی تھی اور میں آپ کو آج پورے وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہترین روڈ میپ تھا آج کے ان باتوں کا جواب تھا اس میں سر ایک بات کا جواب موجود تھا اگر اس پہ عمل ہو جاتا اور پارلیمنٹ کو سپریم سمجھا جاتا اور اس وقت اٹھ کے کہا جاتا کہ یہ پارلیمنٹ نے کہا ہے اور ہم اس پہ عمل کریں گے اور وہ امریکہ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جاتی تو آج ہماری یہ صورتحال نہیں ہوتی اور میں آپ کو بتاؤں میں تو چار پانچ سال سے وہ نقشہ اٹھا کے پھر رہا ہوں اور ہر ایک جگہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں یہ تو یہ نقشہ تو بدل پاکستان کیا جگرہ صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں بڑے اہم نقات آپ نے اٹھائیں پارلیمنٹ کے کردار کے حوالے سے بھی اور یہ بھی ہے کہ باہر کے پریشورز تو اپنی جگہ مگر واپس آکے پوچھیں گے کہ مستونگ سے لے کے بدین تک جو اندرونی حالات ہیں لیک آف گورننس کے اتنی کمزوریوں اندرونی کمزوریوں کے ساتھ کیا ہم کوئی انٹرنیشنل چیلنج یا پریشور اس طرح کا برداشت کر بھی سکتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا تو میرین صاحب ادور کی بات ہے جو ہماری سیکنڈ میہ کے بعد جو پارلیمنٹ کی قرار داد آئی اس میں کہا پاک یو ایس ریلیشنز کے اوپر غور و فکر کیا جائے انہیں ری ایویویٹ کیا جائے اتنا تو شاید کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے آفٹر بریک واپس آنے کا شکریہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جب اندرونی حالات اتنے خراب ہیں اور اتنی کشمکش ہے تو کیا ہم ایسی پوزیشن میں ہیں اتنی اندرونی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے کہ کسی انٹرنیشنل چیلنج کو اپنا سکیں یا جواب دے سکیں آپ جگڑا صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر لیں پھر ذرا واپس ٹوڈیوز میں آنگی جی جی میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ریڈرائنگ آف بارڈرز ہوا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے یہ امریکہ کے تھنگ ٹینکس نے بیٹھ کے جو نقشہ بنایا ہے وہ آج سے چار پانچ سال پہلے کی بات ہے اور آپ اس میں دیکھیں تو آپ کا پاکستان صرف پنجاب اور تھوڑا سا کراچی سندھ کا حصہ رہ گیا ہے باقی پاکستان آپ کا کے پی کے جو ہے it is part of افغانستان اور آپ کا جو بلوشستان ہے it is مگر کبھی آپ کی جماعت نے تو حمد نہیں کیا دکھانے کی اطاف حسین صاحبی سے منظریں آن پہ لائے ہیں میں تو نہیں یہ میں نے کئی دفع اپنے ٹاک شوز میں مہر اس کی نشاندہی کی ہے I am sorry to say کہ پتہ نہیں کیوں اس کا نوٹس نہیں لیا گیا I have that book which I have been carrying around for the last five years لوگوں کو بتاتے بتاتے تھک گیا کہ کب تک ہم چھپ رہیں گے اس کو دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے اس میں تو ایران کو بھی کاٹ دیا گیا ہے اس میں تو پاکستان کو بھی انٹائر میڈلیسٹ has been redrawn یہ آلطاق صاحب کا تو ابھی بیانہ ہے میں تو چار سال سے شور مجھا رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس نقشے کو دیکھیں میں نے پتہ نہیں کہاں کہاں یہ نقشہ دکھا ہے لیکن ہر ایک نے یہ کہا جی میں نے دیکھا ہوا ہے یہ نقشہ میں نے انٹرنیٹ پہ بھی دیکھا ہوا ہے but nobody has taken notice of this and I am sorry to say I am sorry to say کہ میں نے انشاءاللہ اپنا فرض چار پانچ سال پہلے پورا کیا ہوا ہے اچھا مجھے ایک بات بتائیے ایک بات بتائیے اس سے پہلے میں واپس ٹوڈیوز میں آؤں جگڑا مجھے ایک بات مختصر بتا دیجئے گا آپ کی آخر قوت برداشت کتنی ہے آپ کی جماعت کی کب تک برداشت کری میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری قوت برداشت تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جواب دے چکی ہے ہم تو پہلے بھی ہم نے برداشت نہیں کیا تھا ہم نے پہلے بھی امریکہ کو جب وقت آیا تھا کیسے جواب دے چکی ہے جواب دے چکی ہے بخاری صاحب ایک واقعہ ہے ایسا جب پی ایم ایل ایل نے جرت کا مزارہ کیا تھا وہ تھا دھماکے کرنے کا فیصلہ that was the only time that پی ایم ایل ایل leadership showed gusts ابھی پچھلے چار پانچ سال سے ایک خاموشی تاریہ اور بلکل ایک دیا بخاری صاحب میں آپ سے بلکل میں اسے آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں لیکن دیکھیں position کو اس وقت ہم تھے ruling party اس وقت ہم ہیں opposition ہم چیٹتے ہیں چلاتے ہیں ہم resolutions منظور کراتے ہیں جگرہ صاحب میری بزارش یہ ہے parliament نے جو resolutions پاس کرائی اس کا کتنا پیرا دیا آپ نے کتنی دفعہ آپ نے یہ کہا کہ جو resolution پاس ہوئی تھی ان کا کیا ہوا ایک دفعہ بھی نہیں کہا اس کے اوپر میرے خل سے دیکھیں میری اگر مجھے اجازت دیجئے بغای صاحب میں پھر repeat کروں گا کہ میرے کوئی talk show میں دیکھ لیں میرے خیال میں there is hardly any talk show جس میں اس کا میں نے ذکر نہیں کیا آپ کی بات نہیں ہے جگرہ صاحب آپ کی قیادت کی بات ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ خاموش جس طرح آپ ہے کہ متبادل قیادت آپ اپنے آپ کو تصور کرتے ہی نہیں ہیں میرے کہنے کا ایک سوال سوال بڑا اہم ہے جگرہ صاحب سوال بس آپ سے اتنا ہے کہ اگر آپ ایک آئینی طور طریقے سے نہ ہٹائیں سکومت کو یا کوئی اقدام کرتے نہ نظر آئیں جو کہ نہیں نظر آ رہے تو پھر جو خلا ہوگی اسے کوئی اور ہی آ کے پورا کرے گا نا جو میٹیں گے تو ہوتی پھر رہی ہیں نہیں جی دیکھیں ہم نے تو بار بار کہا ہے کہ آئینی تبدیلی کے اگر کوئی کہے کہ ہم حق میں نہیں ہے تو وہ غلط ہوگا لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ کوئی غیر آئینی تبدیلی نہ آئے کوئی انڈیموکریٹک فورسز جو ہیں ان کو کوئی ہم نا آپ نے انسا راستہ امسال گزار دیئے ہم نے یہ کہہ کہہ کہ حکومت کو گرنے نہیں دیں گے اور اب ہم غیر آئینی تبدیلی کے سائے میں چھپ کے پھر اپنی ذمہ داری سے انحراف کر رہے ہیں یہ کریمینل سائلنس نہیں ہے this is a criminal neglect دیکھئے میں نے جیسا مثال دی پہلے آپ سے بخانی صاحب in a way in a way i appreciate your statement yes it is you can to some extent say neglect لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں جی جو حالات ہیں جو واقعات ہیں جو challenges ہیں ان کو مند نظر رکھتے ہوئے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے اور میں اتفاق کرتا ہوں مہر مجھے اجازت ایک منٹ کی اجازت مجھے چاہیے بلکل جھگڑا صاحب نجاد کی جو میں مثال دینا چاہتا ہوں اس نورتھ کوریا کی نورتھ کوریا کو امریکہ نے کہا کہ 40,000 نیٹو ٹروپس are sitting in ساؤتھ کوریا we will eliminate you in 13 minutes اس نے کہا بلکل یہ بات ٹھیک ہے you can do that but i will race to the ground entire japan in 3 minutes come get us اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں چھے ممالک کو شامل کرن سے مذاکرات کریں میری بات پوری ہو لیں انہیں احمدی نجاد نے جو کچھ وہاں کہا ہے حملہ تو نہیں کیا ہے نہیں ان کو یہ بتا دیا ہے کہ this is how my nation feels that you are cheaters you are frauds ہم میں اتنے guts بھی نہیں ہیں کہ ہم یہ امریکہ سے کہیں ہم نے یہ نہیں کیا اگر آپ ہمارے خلاف کوئی جاریت کریں گے you will get the toughest answer why can't we say this maher tell me i want the answer to this question میں تو نہیں بتا سکتی آپ کو پتہ نہیں یہ ڈسکشن کیوں ہو رہی ہے میں کیوں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اپوزیشن ہیں تو پھر کوئی اعلان کریں لاغ مارچ کرتے دکھائی دیں کوئی آئینی طریقہ اتیار کریں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے تو اپوزیشن بھی بیٹھتی ہے کیوں میری انسائبہ معلوم ہے نا آپ کو کیوں کراچی کے امنو امان کا مسئلہ ہے تو رینجر سمالیں اگر ویک اپ پول دینی ہے تو عدلی آئیں تاجروں کو حوصلہ دینے تو کیانی صاحب آئیں یعنی میں نے میں نے آخری سنا تھا بیٹھے میں نے آخری سنا تھا کہ آخری حکومت کی دیکھئے بات یہ دیکھئے حکومت اپنی مدد کے لیے کسی بھی ایجنسی کو بلا سکتی ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہونے چاہیے اس میں کوئی اتنا بڑا مہمہ نہیں ہے تاجروں کو حوصلہ دینے تاجروں کو حوصلہ دینے کے لیے آپ نے کیانی صاحب کو بھیجا تھا دیکھئے بات میں آپ کو یہ کرنا چاہ رہی ہوں کیانی صاحب پر اگر بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں فوج اپنے معاملات اپنے جو اپنے فرائض ہیں وہ بہت اچھے انجام دے رہی ہے آپ یہ کیوں نہیں دیتے کہ ہم بورڈرز کے اوپر کیسے کر رہے ہیں اور میں آپ اس بات بتاؤ کل کو یاد نہیں اس فوج کی بات نہیں اور یہ جرنل پرویز مشرف کی تھی جس کو آپ نے گارڈ او آنڈر دیا تھا ہم نے گارڈ او آنڈر نہیں دیا آسے پلی زرداری اور سید یوسف رضا گلانی آن پیٹرسن سے ملاقاتوں میں ان کی کیبلز صدر زرداری نے بیان بھی جاری کر دیا ہے کہ ہمیں تو یقین دہانی دیتی ہے گولف کھیلے کا جا کے یہ کیا سیاست کر رہے ہیں دیکھئے بات میں آپ کو بتاتی چلوں گولف کھیلنے کی بات ایک منٹ سر ایک منٹ اس فوجی کے خلاف ہیں مگر اس فوج کو جو جان اپنی بارڈرز میں دے رہی ہے اس کو سلام ہے بلکل ہے پوری ملک کا سلام ہے ایسی چیز سے سکا ہے ہر کوئی اپنے آئیت حضور میں ایک ہم نے بڑا دیا تھا اس نے کونسی قومی خدمت سر جام دیتی ہے گارڈ او آنڈر دیا رب مکرمی ہے آپ مکرمی ہے آپ ان سے ملتی رہتی ہیں مجھے پتے پریزیڈنسی میں پوچھ لی جگہ دیکھئے میں ایک بات آپ کو یہ کہنا چاہتے ہوں کہ وقت ختم ہو گیا جاتے جاتے آپ کو بتاتی چلوں کہ کوئی ملک اس کو جواب دیا جائے گا دے دیا گیا میں بریکنگ نیوز دے دوں دے دیا ہے نیوز آگئی ہے خبر آگئی ہے بی بی مبارک کو مبارک کو آپ اتماعی نے صدر زرداری نے اور گلانی صاحب نے جواب دے دی امریکہ کو کہ آئی ایس آئی کا خفیہ ہاتھ جو ہے حکانی نیٹ وک نہیں اور یہ حملہ کابل میں حملے نہیں کرایا اس سے زیادہ پیسیف آنسر نہیں ہو سکتا دوسری بات جو لاسٹ ایک جملہ آپ ہمارے جواب میں بھی خوش نہیں ہے جب بھی جرنیل توڑے گا تو کس طرح کی بات آپ کرتے ہیں سیاستدانوں کی نہ اہلی کی وجہ سے فوج آئی ہے سیاستدان نہ اہل نہیں ہے اگر نہ اہل ہیں تو سارے ادارے اس میں مل کے شامل ہیں آج سیاستدان محفامت کی بات کرتا ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں پاکستان کی سیاست محفامت کے بغیر نہیں چل سکتا پاکستان کس طرح چل سکتا ہے کس کے چلانے سے چل سکتا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں دیکھیں گے مگر سیاستدانوں پہ اور جمہوریت پہ ابھی ہم حمد نہیں ہارے حوصلہ نہیں ہارے مگر یہ بھی بتاتے چلیں اس حکومت کے پاس چار سو اٹھاسی دن ایک گھنٹہ چار منٹ دس سیکنڈ رہ گئے ہیں ہم ہوتے تو کام کرنا شروع کر دیتے آج کے لیے اتنا ہی I'll see you on Monday انشاءاللہ take care goodnight اللہ حافظ